میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے کلکل صحیح نہیں ہے بدھ پرستی غلط ہے ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے ماشاءاللہ اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے بتا نہیں آپ لوگ اگر کریں گے آپ چاہیں گے دو سکتا ہے انشاءاللہ ساری دنیا میں ایک حلافت آئیں گے اور سانس سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں گے یہ پڑھ کے مجھے بہت اتمنان ہوتا ہے میرا نام راجش کمار ہے میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں میری ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال بھی ہے اور التجا بھی ہے رکیسٹ ہے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم شروع سے ہی اسلامیات اور مسلم دوستوں کے ساتھ کافی ہمارا کوارڈینیشن رہا ہے تو ہمیں اسلام کے بارے میں ہنڈیڈ پرسنالیج تو نہیں ہیں لیکن ہمارا قرآن شریف پہ بہت زیادہ بلیو ہے کہ جو باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں وہ اٹل ہے اور اٹل ہی رہیں گی میری رکیسٹ اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بڑی آنر ہے ڈاکٹر صاحب کی بات گورنر صاحب بھی رکھیں گے ہمارے دوسرے بڑے حکمران جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی رکھیں گے تو میری التجا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شرعی نفاظ شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے اس سے اسلام بھی آگے آئے گا ہم مسلمان بھی آگے آئیں گے ہمارے ملک میں لوگوں کو سپورٹ بھی ہوگی لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا جیسے سعودی عرب میں اور دوسرے مسلم ممالک میں افغانستان میں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کار دیے جاتے ہیں کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی عمل ہوتا ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں جو کہ اسلام بیس بنا ہوا ہے جس میں ہم اسلام کی باتیں سب سے زیادہ کرتے ہیں تو ادھر بھی میرے حساب سے یہ قانون نافذ ہونا چاہیے پھر اس میں اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں اگر وہ بھی کوئی اس قسم کا کوئی ان سے مسئب ہو جاتا ہے تو جو سزا مسلم کے لیے وہی سزا ان کے لیے بھی لاغو ہونی چاہیے یہ میری ڈاکٹر صاحب سے روکیسٹ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ اپنی طرف سے التجا کریں کہ ہمارے ملک میں یہ شرعی نفاظ ہونا چاہیے thank you very much ڈاکٹر راجیس نے ایک بہت بہترین التجا کی ہے مجھ سے اور کہا ہے کہ لوگ میری پاکستان میں عزت کرتے ہیں الحمدللہ تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ پاکستان میں شریع قانون کیوں نے نافذ کریں کرنا چاہیے نہ کہ صرف مسلمانوں پر لیکن گیر مسلمانوں پر اور دیسہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ پیدا ہوا یہ قائم کیا گیا ہے انشاءاللہ ساری دنیا میں ایک حلافت آئیا اور سانس سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں گے یہ پڑھ کے مجھے بہت اتمنان ہوتا ہے آج کی حالہ جو دیکھتے جو آج کی حالہ تھا مسلمان کی ہے تو ہم خوابے بھی سکتے ہی ہو سکتا ہے اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وقت آئیں گا جب مسلمان پہ سم لوگ جھپتیں گے تو صحابہ پوچھتے کیا اتفت مسلمان کم ہوں گے تو اللہ کے صرف ماتے ہیں نئے مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے لیکن جھاک کی طرح رہیں گے فرات ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں آج ہم دیکھتے مسلمان پچیس فیصد ہے دو بلینج سے زیادہ ویلیو نہیں کچھ کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ ممالک نام میں رہیں گے لیکن کام سے نہیں تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے اور جیسے اپنے التجا کی کہ شریعہ اللہ ہونا چاہیے میں بھی چالتا ہوں فیول ان کرمنیل بوت میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نے پورے دنیا میں ہو اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوں گا کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا کون آپ کو دھمگی نہیں دیں گا کوئی ٹیررس بچیں گا نہیں آپ کو نہ ذنا میں دکھیں گا اور حدیث میں آتا ہے سال سال تک پورے دنیا میں امن رہے گا پرابلم یہ ہے ہم مسلمانوں میں کم کہتے ہیں مسلم ہے شریعہ ہے لیکن امن نہیں کرتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار ہے اس کیا کون ذمہ دار پاکستان میں کون ذمہ دار کون ذمہ دار ہے پاکستان میں کون سب ہیں سب انوال ہیں ما شاہ اللہ آپ آپ نے الیک کر کے ان کو لے کیا ہے نا سر الیک دیموکریسی اسلام میں الگ دیموکریسی تھا اسی ہوتی نہیں بھر بھی آپ اگر اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں آپ لوگ اگر کریں گے آپ چاہیں گے تو سکتا ہے آپ نہیں چاہتے ہوں گے آپ کی غلطی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بلکل آسان ہے اور یہ اس کی بنیاد یہ ملک کی بنیادی ہے اسلام اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لئے دور آسان ہے آپ کے کونسٹیٹوشن میں لکھا ہوا ہے ہمارے کونسٹیٹوشن میں تو نہیں ہے آپ کے کونسٹیٹوشن میں تو آپ کونسٹیٹوشن میں لکھا ہے تو آپ جو طریقہ ہے جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں ملو جاکے ان سے بات کرو کیا لاؤ سے پڑھو اور انشاءاللہ من کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے میرے نصیح ہاتھ میں آپ کے ہے میرے نے اتنا اللہ نے مجھے سائلہ دی مجھے تو دعوت دیتا ہوں وہ تو میرا کام ہے لیکن کی چاوی آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نے میں تو آیا کل چلے جاؤں گا مرابر کے نہیں چاوی آپ کے ہاتھ میں آپ سے پوچھا جائیں گی تو جیسے بھائی صاحب نے کیا میں ریکویس تو کر دیا ہوں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کتنا جلدی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں ساری دنیا میں یہ لیکچر میں کہتا ہوں میں ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہونا چاہے اور میں یہ کہتا ہوں اگر ڈیبیٹ ہو جائے ڈیبیٹ ہاں let's have a ڈیبیٹ کہ کونسا قانون بیشتے کرشن ہو یا ہندو ہو یا اسلامی کو سیکلر ہو اسلام کے طرف سے میں ہوں گا میں کوئی علم سکولر نہیں ہوں میں بولا اگر دھم ہے کہ اس کو تو ڈیبیٹ کرو بھائے میں ثابت کروں گا سائنٹیفکلی لوجیکلی کوئی بہتر قانون نے بنیزبت اللہ کے آپ کو یو ایس ای کا کانسٹیٹیشن لے کے آؤ انڈیا کا کانسٹیٹیشن لے کے آؤ یوکے کا لے کے آؤ پاکستان کا پتہ نہیں مجھے جوہے بھی کانسٹیٹیشن لے کے آؤ اسلام کے طرف سے میں نماندی کروں گا انشاءاللہ کوئی نیا کانسٹیٹیشن مجھے اس وقت دینا پڑھنے کے لیے نہیں پتہ تو پڑھوں گا نا میں بھائے تیکی کروں گا نا تیکی کر کے انشاءاللہ اسلام کے طرف سے میں حاضر ہوں ثابت کروں گا لائف ڈیبیٹ لائف ڈیبیٹ ٹری پڑھے میدان میں کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب نے ایک لاکھ کا غلط کہا ون میلن کا ترجمہ ایک لاکھ کر دی انہیں ون میلن کا ترجمہ ہوتا ہے دس لاکھ سب سے بڑے گیہ دنگ دس لاکھ کشن گنج میں دس لاکھ ایک لاکھ نے ون میلن کا ترجمہ ہوتا ہے دس لاکھ سب سے بڑے گیزرنگ دس لاکھ ہے انشاءاللہ اگر قانون پہ بھید ہوا تو دس دس لاکھ کے ایک کروڑ آ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اسلام کے طرح سے میں ماندی کروں گا اب ڈاکٹر آجے آپ نے مجھے جتے جاکی میں نے بول دیا جوا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ بودھ پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے کلکل صحیح نہیں ہے بودھ پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے ماشاءاللہ تو یہ دو چیز جس طریقے سے میں نے کچھ لمحوں پہلے کہا تھا کہ اسلام میں انٹر ہونے کے لئے دو چیز کی ضرورت ہے مانو کہ ایک خدا ہے اس کا کوئی محبود نہیں کوئی مرسی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ تو دونوں میں مانتے ہیں تو میرے حساب سے آپ مسلمانیں ماشاءاللہ آپ سمجھیں نا میں نے تقریل کیے اسلام اور ہندویزم